www.jamiamadniyajadeed.org whatsapp group number plus 92-333-424-9302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و اسحامی اجمعین اما بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی عجرت دو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے یہ بہت مختصر سا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس میں مزدوروں کے حقوق پورے پورے بیان کر دیا تو مزدور جو ہوتا ہے جو بھی عجرت پر ہو وہ مزدور ہے مزدور سے ذہن میں یہ عمارت بنانے والا راج مزدور کا خیال آتا ہے یہ نہیں کھیت میں کام کر رہا رہے ہیں آپ تو وہ بھی مزدور ہے آپ نے اس کی گاڑی میں کوئی مال بھیجوایا یا منگوایا ہے تو وہ بھی مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے مال ادھر آیا اس نے اتارا اس کو اس کی عجرت فوراں دو آپ ٹیکسی میں آئے ہوائی اڈے گئے ہوائی اڈے سے گھر آئے تو اب آتے ہی اس کی عجرت پوری اسے فوراں دو یہ مزدور ہے تو جو بھی مزدوری کر رہا ہے محنت کر رہا ہے چاہے وہ کانوں میں محنت کر رہا ہے مہدنیات کا کام کرتا ہے چاہے وہ کھیتوں میں کر رہا ہے چاہے وہ پل بنانے میں عمارتیں بنانے میں پہاڑوں کو توڑنے میں مشین چلاتا ہے مشین آپریٹر ہے لفٹ آپریٹر ہے یہ سب مزدور ہیں اگر مزدوری یومیہ تیہ ہوئی ہے تو اسے آج ہی اس کی عجرت پکڑا دو کل پہ نہیں ٹاگا ہفتہ وار تیہ ہوئی ہے تو جو ہی ہفتہ پورا ہو فرمایا اس کا پسینہ خوشکونے سے پہلے اسے تھوا دو اس کی عجرت دو دس دن کی تیہ ہوئی ہے تو دس دن پر اسے دے دو مہینے وار ہے تو اسے فوراں آدھا کام یہ اس کا حق ہے لیکن آج کی دنیا میں مزدور کی عجرت کے معاملے میں بہت ظلم اور زیادتی ہوتی ہے بہت زیادہ زیادتی ہے لیکن بعض کافر ممالکوں میں بہت خیال لکھا جاتے ہیں یہ نہیں کہ ان میں انصاف ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو لیا ہوئے ہیں کیونکہ خود ان کے نبیوں کے ارشادات ان کے پاس محفوظی نہیں ہے دین کو انہوں نے تحریف کر کر کے بدل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عجرت دی مزدوروں کو کیا معاملہ کیا کوئی تفصیلات نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کوئی تفصیلات نہیں ہے حالانکہ عدل اور انصاف تو نبی کرے گا یہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے بتایا بھی صحیح ہوگا اور خود بھی عمل بالکل صحیح کیا ہوگا نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس قسم کی ظلم نہیں کرتا لیکن وہ معلومات لکھی بھی نہیں یہ محفوظ نہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام اور نمبی علیہ السلام بہت سے اور بہت سو کا تو ذکری نہیں ہے بہت مختصر سے نبی ہیں دن کا ذکر قرآن میں حدیثوں میں انبیاء کی نام آتے اکثر کے تو نام ہی نہیں ہیں بس ایمان ہے ان پر ہمارا وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کم و بیش جتنے بھی تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور وہ سب بھی یہی کرتے تھے تو یہ جو مزدوروں کے حقوق ہیں محنت کشوں کے حقوق ہیں کسانوں کے حقوق ہیں یہ جو دنیا میں اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات کی کو لے رکھا ہے اور نہ بھی لے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی دیکھ کام جو کر لیا ایک آدمی نے جو تہہ ہوا اس کو اس کو عزرت دے دو یہ ہدایت نہ بھی ہوتی تو عقل سلیم یہی کہتی ہے ایک آدمی سے بات کی ہے محنت کی اسے اس کی مزدورت پکڑاؤ چاہے ہم تک نبی علیہ السلام کا اشاد پہنچا ہے نہیں پہنچا لیکن عقل سلیم یہی کہتی ہے اور انصاف کا تقاضی یہی ہے ہر انصاف پسند یہی کہے گا کہ اس کو اس کی عزرت دے دو فورا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے انسانوں کے حقوق کا ان کے معاملات کا اور ہم اس معاملے میں بہت زیادتے کرتے ہیں تیسری دنیا کے ممالک جنہیں خواہ کہتے ہیں چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا کافروں کے ہوں جو بھی ہوں اور ہم مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں بہت زیادہ حالانکہ سب سے نفیس تعلیمات عالی تعلیمات ہیں ہی ہماری اور کسی دین کی نہیں لیکن ہم ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ مزدوروں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِسَّاِ لِحَقٌ اگر کوئی تم سے سوال کرے تو اس کا حق ہے اس کے سوال کا اچھا جواب دو دھتکاروں نے دھتکار نہ منا ہے دانٹ اپٹ منا ہے وہ سائل ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں عزت دی کہ اس کو تمہاری طرف بھیج دیا تمہیں سائل نہیں بنایا وہ تمہیں بھی سائل بنا سکتا تھا اسے خدرت ہے کہ تمہیں بکاری بنا دے انشاءت فرمائے سائل کا حق ہے وَإِن جَأَعَلَى فَرَسِن اگرچہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے آلہ سوالی پر آئے وی آئی پی بن کر آئے لیکن جب سوال کر رہا ہے تو وہ سائل ہے اور یہ ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے اگر اسی لیے جس آدمی کے پاس ذاتی گاڑی ہو اپنے استعمال کی ایک ہو دو ہو تین ہو اس پہ زکاة نہیں ہے ذاتی مکان ہے بنگلہ ہے بہت بڑا چار کنال دس کنال پر خود رہائش ہے ذاتی اس پہ زکاة نہیں ہے جو اس کے پاس سونا چاندی کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں یا غلہ اور گندم کی جو پیداوار کی شکل میں موجود ہیں اس پہ تو وہ زکاة دے گا اس پہ زکاة نہیں دے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بنگلے والا ہو گاڑی والا ہو لیکن اسے نوبت آگئے زکاة لینے کی تو اسے زکاة دی جائے گی گھاٹا ہو گیا خسارہ ہو گیا اس کا کارخانہ سارا جل آگ لگ گئی سرمایہ ختم ہو گیا حادثہ ہو گیا ایسا رہا ہی کچھ نہیں بنگلہ ہے کار بھی ہے کار میں ڈالنے کے لئے پیٹرول ہی نہیں بہت مشکل پیسے کچھ ہوتے ہیں تو ڈال کے کہیں چلے جاتا ہے پیسے کے لئے تو زکاة دی جائے گی اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو مالدار ہے اس کے پاس تو کوٹ ہی بنگلہ ہے نہیں ہاں جب تک اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو سوال کرنا اسے حرام ہے روپیہ نقدی موجود ہے یا تجارت کی چیز یا سونا چاندی زیور کی اسے بیچ کر اپنی ضرورت پورا کرے سوال مت کرے وہ بھی ختم ہو گیا تو کوٹ ہی بیچ کر اس کی ضرورت نہیں ہے وہ بنیادی ضرورت ہے سواری اور گھر یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی تو اس پر زکاة اسے دی جائے گی تو یہ فرمایا سواری اس کا مطلب ہے کہ اگر گاڑی پر آ رہا ہے بہت عالی شاہی سواری تھی وہ فرمایی نبی علیہ السلام نے تو چاہے وہ لینڈ کروزر پر آ رہا ہے مرسیڈیز پر بیٹھ کر آیا دے دو سے میرے علم میں اس طرح کے مالدار ہیں کنجن کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو نہیں لگے گا لیکن وہ بیچاروں کو دی جاتی ہے زکاة گاڑی بھی لے لیتے ہیں ہے گاڑی گھر بھی ہے لیکن کچھ نہیں اس کے لئے کھانے کے لئے بھی نہیں ہوتا کسی بہت گھر میں تو دی جائے گی زکاة اس کو تو یہ انسانوں کے حقوق اور ہر طرح کے معاملات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بہت بصیرت اور گہری نظر دی انسانی قانون جو ہوتا ہے اس میں انسانی جذبات کو دخل ہوتا ہے اللہ کا قانون جو ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے ملتا ہے اس میں انسانی جذبات اور اس کے رجحانات کا دخل نہیں ہوتا وہ بالکل فطرت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے اس قانون کا کوئی قانون مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں بہت مختصر لیکن بہت جامع بہت جاندار یہ قانون ہے یہ قانون بن گئی یہ چیز ہے اس تمام کی قانون بن گئی ان سے مسائل نکالے ہیں اہیمہ نے بہت بہت مسئلہ ہیں وہ ہمارے ہاں پڑے پڑھائے جاتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں سب لوگ الحمدللہ تو یہ اسلام جو ہے فطری مذہب ہے بالکل صحیح اور برحق ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے نبی علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹا سا جملہ ہو یا بڑی حدیث ہو سب محفوظ ہوگئے قیامت تک کے لئے یہ چھوٹا سال پہلے کا انشان ہے اور آج پڑھا پڑھائے جا رہے ہیں سنو سنائے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح تو یہ اس لئے ہے کہ یہ باقی رہنے کے لئے آخری نبی یہاں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا محفوظ کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق ادا فرمائے ایمان پر مضبوطی اور استقام ادا فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب